سنچن یار یہ تو مجھے کہاں پر لے کر آگیا ہے یہاں پہ تو اتنے زیادہ کودھر اگر ڈیمن کھڑے ہوئے ہیں ارے یا حامد بھیا یہاں پہ ایک بہتی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے سنچن جہاں پہ اتنے زیادہ کودھر اگر ڈیمن ہوں گے وہاں پہ مسئلہ تو ہوگا ارے حامد آپ مجھے کیوں ساتھ لے کر آگے یار ابھی یار چوب سنچن نے مجھے بولا تھا کہ وہ مجھے اپنے دوستوں سے ملائے گا مجھے کیا پتا تھا کہ سنچن مجھے یہاں پہ لے کر آ جائے گا ارے یا حامد بھیا یہاں پہ ایک بہتی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اور ارے حامد بھیا صرف آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہو سنچن یار ایسا کونسا مسئلہ ہے جو میں ٹھیک کر سکتا ہوں ارے حامد بھیا شیطان ہے سارے کے سارے مار دیں گا یار آنے یا چوب مجھے بھی یہی لگ رہا ہے لگتا ہے کہ نکلنا پڑے گا ارے یا حامد بھیا پہلے آپ میری دوستوں کی بات سن لو اس کے بعد اگر آپ نے جانا ہوا تو آپ چلے جانا مگر یا سنچن تیرے دوست ہیں کہاں پر ارے یا حامد بھیا میرے سارے کے سارے دوست یہاں پہ رہتے ہیں سنچن ان پتھروں کے پیچھے رہتے ہیں کیا ارے حالے یا حامد بھیا یہ سب کے سب یہاں پہ رہتے ہیں واہ یا سنچن ان لوگوں نے تو یہاں پہ الگی دنیا بنا کر رکھی ہے ارے یا حامد بھیا مگر یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سنچن یار پریشان تو ہوں گئی نا تو دیکھ رہا کہ یہاں پہ کتنے زیادہ کاؤزر اگر ڈیمن کھڑے ہوئے ہیں ارے یا حامد بھیا یہ لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں اور یا حامد بھیا ہم لوگوں کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے سنچن ان لوگ کو کون سی مصیبت ہے ارے یا حامد بھیا یہ سارے کی سائے جگہ ان لوگ کی ہوتی تھی اور یا حامد بھائی ان لوگوں کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ ڈائنسوس پی تھے مگر یا حامد بھائی یہاں پہ ڈیمن نے آکے قبضہ کر لیے سنچن جگہ تو مجھے یہ ڈیمن کی لگ رہی ہے ارے نہیں نہیں حامد بھائی یہ والا کیسل بہت زیادہ پرانا ہے اور یا حامد بھائی اس سارے کے سارے کیسل میں یہ لوگ رہتے تھے مگر یا سنچن ابھی ان لوگ کو کیا ہو گیا ہے ارہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ان لوگ کا مالک ہے آپ اس سے پوچھ لو کیا تم ہامیٹی ہو ہاں میں تو ہامیٹی ہوں مگر تم کون ہو ہم لوگ بہت زیادہ مسئیبت میں ہے اور ہمیں صرف تم ہی بچا سکتے ہو ہاں ویسے مسئیبت تو مجھے یہاں پہ لگ رہی ہے مگر تم لوگ کو ہوا کیا ہے یہ ساری کی ساری جگہ ہم لوگ کی ہوتی تھی مگر یہاں پہ کاؤزر اگ ڈیمن نے قبضہ کر لیا ہے ہم لوگ یہاں پہ ان والے کاؤزر اگ ڈیمن کو مار سکتے ہیں مگر یہاں پہ ان لوگ کا بوس بھی آ چکا ہے کیا بات کر رہے ہیں ان لوگ کا بوس بھی یہاں پہ آ چکا ہے کیا ہاں ان لوگوں کا بوس بھی یہاں پہ آ چکا ہے اور ابھی صرف تم ہی ہم لوگ کو بچا سکتے ہو ویسے سنچن واقعے میں یہ لوگ کچھ زیادہ مشکل میں ہیں اور یا سنچن یہ لوگ یہاں پہ بول رہے ہیں کہ ان چھوٹے موٹے کاؤزر اگ ڈیمن کو تو یہ لوگ مار سکتے ہیں مگر یا سنچن یہ لوگ بولڈا کہ یہاں پہ ان لوگ کا بس آ چکا ہے اے رہے ہانے یا حامد بھیا ان لوگ کے پاس یہاں پہ منکیز بھی ہیں اور اے حامد بھیا یہ سارے کے سارے بہت زیادہ سٹرونگ ہیں یہ لوگ چھوٹے والے کوزرگ ڈیمن کو تو مار سکتے ہیں مگر اے حامد بھیا آپ بھی ان لوگ کا بس آ چکا ہے سنچن باس کو تو ہم لوگ دیکھ لیں گے مگر یہ کیا چیز ہے اے رہے ہامد بھیا یہ ان لوگ کی موٹر بائک ہے اور اے موٹر بائک تو کوئی زیادہ اوپی ہے اور یہ واری تو دیکھ رہے کہ کتنی زیادہ بڑی ہے سائز میں اے رہے ہانے یا حامد بھائی یہ سب کے سب لوگ یہاں پہ کافی زیادہ سٹرونگ ہے مگر اے حامد بھائی یہاں پہ بوس آگئے اچھا تو یا سنچن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہاں پہ مجھے بلایا بوس کو مارنے کے لیے اے رہے ہانے یا حامد بھائی مجھے پیتا ہے کہ آپ بوس کو مار دوگے ہاں ویسے ہاں سنچن بوس کو تو مارنا پڑے گا اور میں یہاں پہ ٹرائے کروں گا کہ یہ سارا کا سارا کیسل ان لوگ کو واپس مل جائے اور ہاں باقی میں یہ لوگ بہت زیادہ گریب لگ رہے ہیں ہاں ویسے ہاں چاپ یہ لوگ گریب تو نہیں ہے یہ سارا کا سارا کیسل ان لوگ کا تھا چاپ مگر ابھی یہاں پہ کاؤزروں گیمن آ چکے ہیں اور یا سنچن یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایرے یا حامد بھائی ان لوگوں نے میرے دوستوں کو قید کر لی ہے اب یا سنچن آنکھ کے بیچ میں ڈال کے رکھ دیا ان کو اب تو یا کہہ اس جی لوگ یہاں سے نہیں بچ پائیں گے ایرے یا حامد بھائی یہ سب کے سب شیطان بہت زیادہ خطرناک ہے سنچن یا واقعی میں دیکھنے میں تو کافی زیادہ خطرناک ہے ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے تو یا کہہ اس جی تو ٹریکس کم ہوئے جس کی ناک کی جگہ پہ بھی آنکھ لگی ہوئی ہے ساتھ میں یہاں پہ پر بھی لگے میں اور یہ کس طرح کا جنٹ ہے یار چاپ یا میں نے تو اس طرح کا جنٹ پہلی دفعہ دیکھا ہے مگر یا چاپ تیرے پاس گنز ہے نا میں تو اپنے ساتھ گنز کو لے کر آیا ہوں یار ارے نہیں نہیں حامد بھائی ان لوگ کی گنز یہاں پہ بہت زیادہ اپگریڈ ہوئی ہوئی ہیں آپ کو یہی والی گنز یوز کرنی ہوگی سنچن ان لوگ کے پاس گنز بھی اپگریڈ ہوئی ہوئی ہیں ان لوگ کے پاس یہاں پہ موٹر بائٹس بھی ہیں ان لوگ کے پاس یہاں پہ فائٹر منکیز بھی ہیں تو یا سنچن مجھے کیوں بلائیا یہاں پر ارے یا حامدہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو ہے کہ یہاں پہ کوزر وڈیمن کا بوس آ چکا ہے کہاں پر ہے یا چاپ ہم لوگ کو بھی دیکھنا ہے کہ بوس آ کر ہے کونسا اور یہ ان لوگ کا بوس ہے یار ابھے یا چاپ یہ تو کچھ زیادہ خطرناک لگ رہا ہے آرہاں باقی میں بہت زیادہ خطرناک ہے ابھے شیطان ہے یار ابھے یا چاپ واقعی میں شیطان ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے آرہاں بھاگیں گے یہاں سے یار اور یا چاپ تو دیکھ رہا ہے کہ اس کی آس پاس یہاں پہ کتنے زیادہ کونسا لوگ ڈیمن کھڑے ہوئے ہیں ارے آرہاں یہ سب کے سب لوگ یہاں پہ اس کی پوجا کرتے ہیں یار ابھے یا چاپ یہ لوگ تو شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ان لوگ کا شیطان ہے ہم لوگوں نے یا چاپ کبھی بھی اتنے زیادہ خطرناک منسٹر کو نہیں مارا ارے یا حامد بھا مگر آج ہم لوگ اس کو مار دیں گے سنچین یار اتنا آسان نہیں ہے اس کو مارنا فیسے یار گائز یہ تو دیکھنے میں بھی کافی زیادہ خطرناک ہے اور مجھے پکا پتا ہے کہ اس کے پاس پاورز بھی بہت زیادہ ہوں گی ارے یا حامد بھا دیکھنے میں بہت زیادہ خطرناک ہے ارے یا چاپ واکم یہ تو یہاں پہ سب کے سب ڈیمنز کھڑے ہوئے ہیں ارے یا حامد بھا آپ میرے دوستوں کو بچا لوگے سنچین یار میں ٹریک آگے دیکھ سکتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی تک سنچین پتا نہیں ہے کہ اس والے کاؤزراغ ڈیمن کے پاس پاورز کتنی ہے تو ریکائز ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سارا کا سارا کیسا ان لوگ کا تھا مگر ریکائز یہاں پہ کاؤزراغ ڈیمن نے قبضہ کر لیا ہے اور ابھی یہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ مجبور ہو چکے ہیں تو ریکائز آپ لوگ کیا بولتے ہیں مجھے ان لوگ کی مدد کرنی چاہیے اگر تو آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ان لوگ کی مدد کروں تو کومنٹ کیا کہ یس لکھ دو ارے یا حامد بھا پلیز آپ ان لوگ کی مدد کرو یہ لوگ بہت زیادہ مجبور ہیں آپ ایسے آپ سنچن واقعی میں یہ لوگ کافی زیادہ مجبور ہیں تو ریکائز ہم لوگ کو ان کی مدد تو کرنی ہوگی میں کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ اپنے تھوڑے سے ٹی ریکس کو کھوڑا کرتا ہوں آرہاں اتنے بڑے ڈیمن سے ٹی ریکس کیسے لڑیں گے چاہپ یار میری آرمی ابھی یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے ہم لوگ کو چاہپ یہاں پہ جیت رہی ہوگا اور چاہپ تو دیکھ رہا کہ یہ والا کیسل کتنا زیادہ پرانا ہے اور یہ کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے چاہپ آرہاں دکھنے میں تو بہت بڑی ہے مگر کوزلوڑ ڈیمن جو یہاں پہ آ چکے ہیں آرہاں چاہپ یہی تو دکت ہو رہی ہے چاہپ یار ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں تین باکسز کو اور اس کے اوپر یہاں چاہپ ہم لوگ کو لگانے ہوں گے میزائل لانچرز یہاں پہ ہم لوگ راکڈ لانچرز کو لگا دیں گے اور ہاں پلان تو بہت زیادہ اوپی آنے اور لگتا کہ کام کر جائے گا چاہپ یار کام تو کرنا چاہیے اس کو تو یہاں پہ اس کو بھی ہم لوگ نے مارنا ہے جن لوگ کا بوس ہے یہاں پر اور ہاں پہ مونسٹر مارے سے ہم لوگ شیطان کیسے ماریں گے چاہپ یار آج ہم لوگ ماریں گے اس کو تو بلکل بھی چنتہ مت کر تو یار کائیز ہم لوگ کے یہاں پہ ڈینسوس تو آ چکے ہیں مگر اتنا یہاں پہ کافی نہیں رہے گا تو ہم لوگ کو یہاں پہ اپنے گورو بھی کھڑے کرنے ہوگے میں کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے کر دیتا ہوں اپنے تھوڑے سے گوروز کو کیونکہ یار کائیز میں نے چاہتا کہ یہ معصوم لوگ یہاں پہ مارے جائیں اور ہاں معصوم لوگ تو مریں گے ساتھ میں ہم لوگ کے گورو بھی مر جائیں گے ہم لوگ کے پاس یہاں پہ گنز بھی تو ہیں اور یار کائیز ابھی بھی میرے پاس کافی زیادہ جگہ پڑی گئے تو فیلال تو یار کائیز مجھے یہ والے آرمی ٹیسٹ کرنی ہوگی ساتھ میں یار کائیز یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان والے موٹر بائکس کے پاس کتنی پاورز ہیں بیٹر یہاں پہ شٹر ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہو کہ یار کائیز موٹر سائیکل تو بہت زیادہ سپیڈ میں باہر کی طرف نکل چکے ہیں موٹر سائیکل یہاں پہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا ہم لوگ کے گوروز بھی یہاں پہ مر چکے ہیں ہم لوگ کے گوروز بھی یہاں پہ مر چکے ہیں بہت سے پہلے ہم لوگ کے ہار بھی مر گئی یہ تو کچھ زیادہ خطن آگئے ہیں میں تو وہ لوگیں نکل لیتے ہیں یہاں سے چاپ ہم لوگ کے گورو کو بھی مار دیا کہاں لانگے پسا دیا سنچن ہے چاپ یار تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کاؤزو لوگ ڈیمن کے مو کے اوپر سے یہوالی مشینکن گر چکی ہے مگر آئی کائیز پھر بھی اس کے اندر سے گولیاں نکل رہی ہیں اور ہم شیطان نے بتا رہا ہمیں بہت زیادہ خطن آگئے چاپ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہاں پہ ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں چاپ اور ہم آرمی کو اوپی کر کے کھڑا کریں گے تو انہیں بلکل صحیح کہا ہے چاپ آرمی ہم لوگ کو جاکہ ہی مر جاتے ہیں تو انہیں بھی مجھے یہاں پہ کھڑے کرنے ہیں اور ہم لوگ کے یہاں پہ ڈینسوس کھڑے ہوئے نا ان کو ہم لوگ یہاں سے ریموو کریں گے اور ہم مگر مجھ کھڑے کریں گے چاپ یار ہم لوگ کو یہاں پہ سارے کے سارے یونٹس کو کھڑا کرنا ہوگا تب ہی ہم لوگ چاپ یہاں پہ جیت پائیں گے تو آپ لوگ دیکھ رہو کہ ہم لوگ کے گور ہیمر بھی یہاں پہ آ چکے ساتھ میں ہم لوگ کے گورو بھی یہاں پہ آ چکے سینسوس براچہ سورس بھی یہاں پہ آ گئے اب بھی آئی کائز ہم لوگ کو یہ کرنا ہے کہ ان کے اوپر ہم لوگ کو تھوڑ سے ویپنز لگانے کیونکہ آئی کائز ویپنز کے بغیرے تو یہ لوگ یہاں پہ بچیں گے نہیں اور ہمیں ویپنز کے ساتھ بھی مر جائیں گے اب یار چاپ تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے تجھو شاید پتہ نہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور یار چاپ ان لوگ کو مارے بغیرے تو ہم لوگ بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اور ہم سنچن نے فسا دیا یار ہاں ویسے یار چاپ سنچن نے فسایا نہیں ہم لوگ کو سنچن نے بھی اچھی بات کی ہے ہم لوگ کو یار چاپ ان کی ہیلپ کرنی ہوگی ارے ہم تو باقی میں برا وقت تو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے آنا یار چاپ اب تو نیکل مندی کی بات کی ہے نا اب بھی تو یار چاپ ہم لوگ پکا جیتیں گے تو اگر میں ایک کام کرتا ہوں کہ بچس روز کے اوپر بھی تھوڑے سے راکٹ لانچرز کو لگا دیتے ہیں اور آر بھی بہت زیادہ خطان آگے ابھی جیت جائیں گے یار آنا چاپ ابھی تو ہم لوگ کو جیتنا پڑے گا ایرے یا ہمیں بھیا یہ والے کاؤزر اگ ڈیمن یہاں پہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں سنچر ہم لوگ کی آر بھی یہاں پہ کسی سے کم نہیں ہے تو بلکل بھی چنتہ مت کر اور آر چنتہ کیسے مت کر رہے ہیں ایک سیکنڈ کی اندر اندر سارے کی ساری آر بھی مر گئی ایک سیکنڈ بھی زیادہ اس سے بھی پہلے مر گئی آپ کیا کریں گے میں تو بہت لوگ یہاں سے نکل لیتے ہیں بچس روز کو دیکھو آگ کے بیچ پہ پھینک دیا چاپ واقعی میں ہم لوگ کا بچس روز یہاں پہ جل چک ہے سینو سورز بھی یہاں پہ جل چک ہے یہ والی آرمی بہت زیادہ خطرناک ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ارے یا حامد یا مجھے تو رکھتا ہے کہ ہم لوگ کو یہاں پہ اپنے ڈرائگنز کو بلانا چاہیے ہاں یا سینچن اگر تو بولتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اپنے ڈرائگنز کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں مگر یا سینچن یہ والی آرمی بہت زیادہ خطرناک ہے اور یا باقعی میں بہت زیادہ خطرناک ہے ہم تو ابھی بولنوں کا یاد سے نکل لیتے ہیں چاپ یا راب تو نے مجھے یہ نہیں بولنا مجھے یہاں پہ فوکس کرنے دے چاپ ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتیں گے مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم لوگ جیتیں گے چاپ یا دیکھ ہم لوگ یہاں پہ آتا ہو چکے ہیں اب واپسی کے تو سارے کے ساہے راستے ہو چکے ہیں اگر تو واپس جانا چاہتا ہے تو تو یہ کام کر کے اس والے قوز روک ڈیمن سے پوچھ لے اگر تو یہ تو یہ واپس جانے دیتے ہیں تو تو چلا جا ارے ہاں اس سے کیسے پوچھوں گا اس کو دیکھ کے ڈل لگ رہا ہے تو یہاں چاپ وہی تو بولنا کہ ہم لوگ اس کو مارنا ہوگا تو یہاں پہ چاروں طرف ہم لوگ کی ڈرائیگنز آ چکے ہیں ابھی بار یہ ان کے اوپر ویپنز کو لگانے کی تو میں کام کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لگاتا ہوں پلازما کینن کو اور جتنے بھی ویپنز سب کے سب لگا دیں گے ہاں یہاں چاپ سارے کے سارے ویپنز مجھے یہاں پہ لگانے ہوں گے ہم لوگ یہاں چاپ ان والے شیطانوں کو تو یہاں سے مار کے جائیں گے اور یہاں سننے میں تو بڑیاں لگ رہا مگر یہاں مریں گے نہیں مریں گے مریں گے چاپ پکا مریں گے اور یہاں لگتا ہے کہ گن اٹھانی پڑے گی ہاں ویسے یہاں چاپ مجھے بھی لگتا ہے کہ اس دفعہ گن تو اٹھانی پڑے گی مگر یہاں چاپ میرے پاس یہاں پہ اپنی گنز تو ہے نہیں اب پتہ نہیں ان لوگ کی گنز کے پاس کتنی زیادہ پاورز ہوں گی ایرا بھی مجھے پتہ ہے ان لوگ کی گنز بہت زیادہ اپگریٹ ہوئی بھی ہیں آرے بھی تو یہاں پہ سروائیو کرتے ہیں ہاں ویسے چاپ یہ بات بھی تری ٹھیک ہے گنز تو ان لوگ کے پاس بہت زیادہ اوپی ہوں گی تب ہی یہاں پہ ان چھوٹے موٹے کاؤزاوڑک ڈیمن کو مارتے ہیں اور مجھے تو کہیں در چھوٹا موٹا نہیں لگ رہا ہاں ہاں چاپ میرا مطلب تھا کہ ان کے پاس کم پاور ہے نا اس والے باس کے پاس کافی زیادہ پاور ہے مگر اگر ابھی تو ہم لوگ کے ڈرائیگنز یہاں پر ریڈی ہو چکے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں پر جیت چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ بڑا دمکہ یہاں پر ہو چکے ہیں آرہا ڈرائیگن ہم لوگ کے مر رہے ہیں یار نہیں نہیں چاپ اتنا جلدی نہیں مریں گے آرہا بہت زیادہ جلدی مر گئے یار اپھے یار چاپ واقعی میں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو یار کیس میں کام کرتا ہوں کہ جلدی سے یہاں پر اپنی گنز کو اٹھاتا ہوں اور میں ان لوگ گولیاں مار کے دیکھتا ہوں کہ یار کیسے ان لوگ کے ویپنز کتنے زیادہ سٹرونگ ہیں آرہا راستہ بند ہو گئے یار چاپ یار راستہ بھی ہم لوگ بنا لیں گ تو بلکل بھی چنتہ مت کر راستہ یار گائز ہم لوگ کو یہاں پہ مل چکا ہے آرہا راستہ مل گئے اس ساتھ میں ہم لوگ بھی مر گئے یار اپے ہانے یار چاپ یہاں پہ بہت سا آ چکا ہے بھائی را گائز جیوالا بوس انہوں نے تو بہت زیادہ خطن آگا ہے پتہ نہیں اس نے میرے اوپر کونسا جادو کیا تھا یار گائز میں یہاں پہ پہنچا تھا اور پہ مر گیا آرہا بہت زیادہ خطن آگا ہے ہم لوگ کو کوئی نو کوئی پلان بنانا پڑے گا چاپ یہاں لگتا تو مجھے بھی یہ ہے ابھی تو یار گائز ہم لوگ کو کوئی نو کوئی پلان یہاں پہ بنانا پڑے گا تو یار گائز میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس پر کوزرک ڈیمن کو مجھے تھوڑا سا کنفیوز کرنا ہوگا تو اس کو کنفیوز کرنے کے لیے میں یہاں پہ کھڑے کرتا ہوں ڈھیڑ سارے ویلو کرپٹر کو آرہا اس سے کیا ہوگا یار چاپ یہاں پہ دیوارے لگی ہوئی ہیں نا جیسے ہم لوگ بیٹل کو سٹارٹ کریں گے اس پر شیطان کو لگے گا کہ پیچھے آرمی آ چکی ہے اور یار چاپ جیسے یہ پیچھے یہاں پہ ویزی ہو جائے گا ان کو مارنے میں میں وہاں سے گن اٹھا کے اس سارے کی ساری آرمی کو مار دوں گا آرہا ہم نے کیا مسٹر پلان بنایا ہے یار آرہا چاپ وہی تو میں جب ہو رہا تھا ابھی تو یار چاپ ہم لوگ یہاں پہ پکا جیتیں گے نا آرہا ہم نے واقعی میں مجھے لگتا کہ بھی جیتیں گے یار آرہا چاپ سارا مزا خراب کر دیتے ہیں ہم لوگ پکا جیتیں گے چاپ یہاں پہ تو دیکھ لینا آرہا شیطان ہے بہت زیادہ خطاناک ہوتے ہیں یار ہاں چاپ خطاناک ہوتے تو ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہیں تو بلکل بھی چنتا مت کا چاپ ابھی تو دیکھتے جا کے یہاں پہ ہوتا کیا ہے تو یار چاپ یہاں پہ شکا ہے آپ لوگ دیکھے لوگ کہ یار چاپ بہت سے یہاں پہ کنفیوز ہو گیا ہے اور یہی چاہیے تھا مجھے ابھی جلدی سے مجھے یہاں پہ گنز کو اٹھانا ہوگا ایک اے فورٹی سیون کہاں پر گئی یار گائز ایک اے فورٹی سیون نہیں مل رہی آرہا ایک اے فورٹی سیون ملے گی بھی نہیں آرہا مر گئے یار بے یار چاپ یہ کیا ہو رہا ہے آرہا پلان سارے کے ساتھ چوپڑ ہو رہے ہیں یار آرہا چاپ یہاں پہ باہر آ چکا ہے نہیں یار گائز ایسے تو یہاں پہ کام نہیں چلے گا مگر میرے پاس یہاں پہ ایک اور پلان ہے میں کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے کرتا ہوں اپنے فلائنگ یونٹس کو آرہا یہ لوگ کیا کریں گا یار چاپ یہ لوگ ہوا میں اڑیں گے اور اب تو دیکھتے جا کے بس یہاں پہ ہوتا کیا تو یارکائز بیٹل نے یہاں پہ سٹار ہو چکا ہے جلدی سے مجھے یہاں پہ گنز کو اٹھانا ہوگا تو یارکائز فائنلی میرے پاس یہاں پہ گنز آگئی ہیں اب میں اس میں راستے سے آگے ہی طرف جاؤں گا مگر یارکائز یہاں پہ تو بہت زیادہ فلیم لگ رہے ہیں مجھے میں کوئی بات نہیں میں یہی پہ کھڑوں کہ یارکائز یہاں پہ ان والے کاظرک ڈیمن کو ماروں گا اور یارکائز مجھے ان لوگ کا بوس ابھی تک نظر نہیں آرہا مجھے تو لگتا ہے کہ یارکائز بوس یہاں پہ پہ پھنچ چکا ہے سب سے پہتے ہیں میں یہاں پہ ان والے شیطانوں کو مارتا ہوں نا اس کے بعد یارکائز میں یہاں پہ بوس کو ماروں گا بوس یہاں اور یارکائز مجھے لگتا کہ یہاں پہ فس چکا ہے یہی موقع ہے اس کو مارنے کا مجھے یہاں کہیں پہ چھپنا ہوگا اور یارکائز چھپیں گے تو مارنے کے کیسا جار چاپیار پکا مارے گا تو بلکل بھی چنتا مت کا ہے اور ہم اس کو کلفز کرنا پڑے گا یار چاپیار میں وہ ہی کر رہا ہوں میں اسی لئے اس سائیڈ پہ جا تھا مگر یاکائز مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی ابھی یاکائز یہ مجھے نہیں چھوڑے گا مجھے پتہ تھا یاکائز یہ مجھے نہیں چھوڑے گا بس تھوڑا سا ہم لوگ لیٹ ہو گئے اگر تو یاکائز میں یہاں پہ پہنچ جاتا نا تو یہ والا کودورک ڈھیپن یہاں پہ آتا اور جیسے یہاں پہ آتا میں اس سائیڈ پہ چلا جاتا ہاں پکڑا پکڑا ہی کھلیں گے گا ہاں پکڑا پکڑا ہی تو کھلنی پڑے گی تب ہی ہم لوگ جیت پہیں گے چھوڑ ہاں پلان تو بہت زیادہ اوپی ہے آپ کا ہاں ویسے ہاں پلان تو اوپی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں چھوڑ میرا یہاں پہ کام کر جائے گا ابھی یاکائز جی لوگ تو میری گنز کو لے کے جا رہے ہیں اوکی ایسے ہاں پہ مجھے یہاں پہ گنز مل گئی ہیں ابھی یاکائز مجھے تھوڑا بھاگنا ہوگا زیادہ نہیں پر تھوڑا بھاگنا ہوگا یہ کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ اندر چھپ جاتا ہوں اور ابھی کیا کریں گے چاپ یا ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر یہی پہ رکیں گے مجھے یاکائز یہاں پہ دیکھنے ہوگا کہ ان لوگ کا باس کام پر ہے اور یاکائز یہاں پہ باس تو یہ کھڑا ہے مگر یہ اندر آ جائے گا چاپ مجھے یہاں پہ گرنیٹ پھینکنا ہوگا اور یہ کون ہے ارہا یہ بم پھینک رہا ہے ابھی یاکائز تو دیکھ رہا کہ یہ بھی جیت میں کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے آرہا واقعی میں یہ جیتنا چاہتا ہے ہم لوگ ان کو پکا جیتیں گے چاپ تو دیکھ رہا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ پریشان ہوئے ہیں آرہا یہ تو آپ کی طرف آ رہا ہے آرہا یہ بہت زیادہ پریشان ہے تم چنتہ مت کرو میں یہاں پہ کچھ کرتا ہوں آرہا ہم لوگ کیا کریں گے چاپ کیا ہم لوگ یہی پہ کھڑے ہو کے ان کو ماریں گے تو بلکل بھی ٹینشن مت لے چاپ جیوالا بوس یہاں پہ پھنچ چکا ہے آرہا ہم نے مار دیا یار بھے یار چاپ اتنا جلدی کیوں مار دیتا ہے تھوڑا سا ہم لوگ کا پلان یہاں پہ خراب ہو گیا مگر ایکائز جیواز شیطان یہاں پہ بچیں گے نہیں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں گائز کتنی مسکین شکل لے کے یہ میرے پاس آیا تھا ان کو تو یہاں گائز بچائیں گے ہم لوگ پکا بچائیں گے ان کو ایک کام کرتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگ کے موڑے سائیکل بھی تو کھڑے ہوئے ہیں ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو یہاں پہ ان کے اوپر مجھے پلازما کینن کو لگانا ہوگا آرہا ہم بائک سے بڑا تو پلازما کینن ہے یار ہاں چاپ کوئی بات نہیں پکا کام کرے گا آرہا ہم لوگ بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے یار آرہا ہم لوگ بہت زیادہ پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہوگا ثب ہی ہم لوگ جیتیں گے آرہا ہامی بہت ہم لوگ تو پلاننگ کے بغیر بھی جیت جائیں گے نہیں یار سنچن کبھی بھی نہیں ہوگا پلاننگ کے بغیر سنچن ہم لوگ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے تو یہاں پہ کاظرک ڈیمن کھڑا ہوئے اور یہ ان لوگ کا باس ہے آرہا ہم لوگ اس کو پتہ ہی نہیں ہے آپ پیچھے کھڑے ہو یار دیکھنا یا چاپ ہم لوگ کو کتنا زیادہ اوپی موکھا ملے ابھی تو یا کائز میں اس کو بہت زیادہ گولیاں ماروں گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ اندر بزی ہیں ان والے یونٹس کو مارنے کے لیے اور یا کائز میں اس کے گلے پہ گولیاں مار رہا ہوں بہت زیادہ گولیاں مار رہا ہوں اب تک تو مر جنا چاہیے تھا اس کو آرے ہاں میں شیطان مرے گا نہیں یار چاپ یا پکا مرے گا تو بلکل چنتہ مت کر اس کو مرنا ہوگا تو دیکھ رہا کہ میں اس کی آنکھوں پہ گولیاں مار رہا ہوں آرے ہاں اگر یہ مر گیا تو بہت زیادہ دکت ہو جائے گی یار ہاں بیسی یا چاپ اگر تو یہ مر گیا نا پھر تو ہم لوگ بچیں گے نہیں مگر جب تک ہم لوگ کے پاس موقع ہے چاپ میں اس کو بہت زیادہ گولیاں ماروں گا فیسی یا کائز میرے پاس ایک اور پلان ہے مجھے یا کائز جلدی سے یہاں پہ تھوڑا بھاگنا ہوگا آرے ہاں بھاگ کیوں رہے ہو یار چاپ یار ایک سیکنڈ روگ جا میں تجھے بتاتا ہوں آرے ہاں جلدی بتاؤ یار چاپ یار میرے پاس یہ پلان ہے کہ یہاں پہ میں پہلے سارے کے سارے کاؤزلوگ ڈیمن کو ماروں گا اس سے یہاں چاپ یہ ہوگا کہ بوس کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں بچے گا تو یا کائز ابھی وقت آ چکا ہے اس کو مارنے کا اور یہی موقع ہے ہم لوگ کے پاس آرے ہاں اگر اندر والی آر بھی مر گئے تو یہ ہم لوگ کی طرف آ جائے گا چاپ یار تو نے بلکل صحیح کہا ہے اگر تو اندر والی آر بھی مر گئے چاپ پھر ہم لوگ نہیں بچیں گے مگر آیا کائز مجھے ساتھ میں آپ لوگ کا سپورٹ بھی چاہیے جلدی سے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب پاس تو تاکہ آرے ہم لوگ اس فالے شیطان کو مار پائیں آرے ہاں پیچھے اور آگے آرے کائز یہ کہاں سے آگے آرے ہاں پیچھے اور آرے ہاں جلدی سے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب پاس تو اس سے آمد بیہ کو پار ملتی ہے یار آرے ہاں چاپ ایک کام کو تو کہ یہاں پہ پتھر کے پیجے چھپ جاتا ہوں تاکہ اگر یہ میرے طرف مڑ بھی جائے نا تو میں اس کو نظر نہ آپا ہوں آرے ہاں پلان تو بہت زیادہ اوپی آرے ہاں گولیاں بہت زیادہ مار رہے مر نہیں رہا آرے آ亮 چاپ یہی تو میں سوچ رہاں ابھی تک مر کیوں نہیں رہا آہے نا نہیں جا کائز مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ مڑ جائے گا آرے ہیں مجھے مجھے لگتا ہے کہ مڑ جائے گا چاپ مجھے بھی یہ لگتا ہے مگر یا چاپ میں یہاں پیجے پتھروں کے چھپ چکا ہوں آرے آرے ہیں شیطان پتھر کے اندر بھی دیکھ لے گا آرے ہیں چاپ پتھر کے اندر نہیں دیکھ پائے گا تو دیکھ رہا کہ میں کتنی زیادہ خوشیہ جگہ کے اندر چھپا ہوں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی چاپ ہم لوگ پکا جیتیں گے آرے ہاں جلدی کچھ دا کچھ کرنا پڑے گا ہم دا مر جائے گا چاپ یار میں تو بہت زیادہ گولیاں مارا ہوں اس کا خون بھی نکل رہا مگر چاپ پتہ نہیں ابھی تک مر کیوں نہیں رہا آرے ہاں بہت زیادہ اپگریڈ ہوئا جار آرے ہاں چاپ بہت زیادہ اپگریڈ ہوئا ہے آرے اہا حامد بھائے ہم لوگ کے پاس یہی مر گیا اگر تو یا کایس یہ مر گیا تو مر گیا اگر تو یہ مڑ گیا نا پھر یا کایس ہم لوگ نہیں بچیں گے آرے ہاں پکا مر گا یار چاپ پیار اس کو مرنا ہی ہوگا سینچین اگر تو بولتا ہے تو ہم لوگ اس والا شیطان کو پسٹل سے مارنے والے ہیں آرے ہاں مر گیا یار اوپر ہارے یا چوب پسٹل سے مر گیا کہ اس بہت زیادہ ہوپی ہوگیا ہے اور ہمیں بہت زیادہ خطانک تھا یار ہانے یار چوب بہت زیادہ خطانک تھا مگر ایک آئیس فائنلی یہ مر چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ ایک آئیس کا موں کتنا زیادہ بڑا تھا اور ہمیں مگر ابھی تک ہم لوگ جیتے نہیں ہیں چوب یار تو دیکھ رہے کہ یہ لوگ یہاں پہ بچ چکے ہیں ارے یار ہامے بھے آپ نے تو بہت زیادہ اچھا کام کی ہے ہانے یار سنچن ہم لوگوں نے ان کو بچا لیا ہے ان کی بہت سے بھی یہاں پہ زندہ ہے سنچن اب یہ لوگ آرام سے دودھ بھی پائیں گے اور یہ لوگ ہسی خوشی یہاں پہ رہ لیں گے آرہ مگر یہاں پہ ابھی بھی کوئی ہے یار کہاں پہ رہے چوب یہ اس کی بات کر رہے ہیں آرہ نہیں ہے ہمیں ابھی تک جیتے نہیں ہیں نا یار ابھے یار چوب یہاں پہ یہ لوگ زندہ ہیں اس کو تمہیں ایک ہیڈ شوٹ مارنگ ہو رہے گا یہ مر جائے گا یہاں پر